السلام علیکم فرینڈ میں ہوں ایاز احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل گریر فیوچر میں آج میں لگانے جا رہا ہوں کٹنگ کٹنگ اس کی لگانے جا رہا ہوں جس کا میرے نام رکھا ہے کنیڈا پلانٹ کنیڈا پلانٹ میں اس کو اس لئے بولتا ہوں کیونکہ ایک تو یہ بہت فہموس ہے اندہ کنیڈا اور کنیڈا کے فلیک کے اوپر آپ اس کا یہ دیکھیں لیو ہے میرے ہاتھ میں یہ لیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائٹیں مڑ گئی ہیں اس ل آرہ ہے یہ پلم بھی ہے پلم اس کو بولتے ہیں کافی لوگ اور میں نے ایک دو یوڈیوز بھی اس کے اوپر پہلے جو ہے وہ بنائی ہیں جس کے اندر میں اس کے اندر میں اس کو شو کیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر تھوڑی بہت فنگرز بھی لگی ہوئی ہے فنگرز اٹیک بھی ہے تو اس کو بھی کلین کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ دیکھیں کافی ٹول ہو گیا تو بہت زیادہ لیندھ ہونے کی وجہ سے اس کا ٹول بہت زیادہ ہو گیا اس وجہ سے یہ جھوک رہا ہے گر رہا ہے اور ابھی اس کا ویٹ جو ہے وہ پر سے زیادہ ہے کیونکہ میں نے یہاں سے اس کی پرننگ کری تھی تو پرننگ کرنے کے بعد اس کے تین برانچے سے نکل گئے ہیں جس کے وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ ہو گیا تو ابھی میں ان تینوں کو ہی یہاں سے کٹ کر لوں گا اور نیچے دو ہیں تو ان دو کو بھی میں یہاں سے کٹ کروں گا اور کٹ کرنے کے بعد ہمارا یہ والا پلانڈ ہے یہ بھی مزید بوشی بن جائے گا اور ہم سیڈنگ ٹریک کے اندر ان کی کٹنگز کو اپلائے کریں گے اور انشاءاللہ وہ بھی ہمارے پاس پانچ کٹنگز یا کوشش کریں گے کہ چھے کی چھے لگ جائے تو چھے کٹنگز ہم آپ لائے کریں گے تو ابھی کٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں تقریباً چھے انچ کی کٹنگ لے لوں چھے انچ کی کٹنگ لوں گا تو میں تقریباً دو انچ جو ہے وہ کٹنگ کو زمین کے اندر لگا دوں گا اور وہ چاہ انچ بہار لے گی اور انشاءاللہ وہ اچھے ذکر ہو کر لے گی اور دیکھیں گے ہم پولیا ہوس میں رکھتے ہیں اس کو یہ بہار رکھیں موسم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی تو بارش والا موسم ہو گیا تھوڑا سا تو آج بھی صبح سے دھوپنی نکلی ہے تو دیکھتے ہیں ابھی کیا کرنا ہے ہمیں ہم کٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں سب سے بھی ہم یہ والی لے لیتے ہیں یہ ایک کٹنگ آگئی ہمارے پاس یہ کٹنگ میں نے لے لیے اس کو یہا رکھتا ہوں اور نیکسٹ نیکسٹ یہ والی بھی کیونکہ بہت ٹھول ہے تو اسی کے حساب سے ہم اس کو بھی کٹنگے اس کو ہم یہاں سے کٹ رہے ہیں کافی ہارڈ ہو گئی ہے کلاڑا چاہیے ہوگا کہ اس کو کٹنے کے لیے بھی کہنچی کام نہیں کر رہی اس کے پر بائی دو ہو گئی تھڑڈ آنڈ لاسٹ ہارڈ ہو گئی ہے ہمارے پاس آ چکی ہیں بھی یہ لیکھیں یہ ہمارے پاس تینوں ہی آ چکی ہیں اب ہم ان میں سے بھی دو اتار لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا موبائل کے بھی مجھے خیال رکھنا ہوگا موبائل سے بھوڑی بنا رہا ہوں تو اگر یہ گر گیا تو پانی میں چلا جائے گا نیچے اور میں باہر دن کو یہ ستم ہو جائے گا پھر تو اس کو ابھی ہم تھوڑا سا پانچ انچ پر کٹنگوں میں اس کو یہ ایک آگر اور یہ آنڈ ہے چلو یہ آنڈ ہو جائے گا یہ پانچ پوری ہو گئی ہیں ہمارے کٹنگ سے اور اب یہ پولا بچائے ہمارے پاس دیکھیں اب یہ ظاہر ہے ویٹڈ نہیں ہے تو یہ جھولے کبھی نہیں دو ادر بھاگے گا بھی نہیں اب یہ اسی طرح اپنی گروہ جائے ہو اوپر بڑھائے گا اور اس کے اندر نیو برانچیز آ جائیں گے اور یہ پہلے سے زیادہ ہیلتی اور بہترین بوش ہی پودا بن جائے گا تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹیبل پر اس کو لگانے کے لیے اوکی جی فائل جو میں یوز کر رہا ہوں ٹیڈر پلان کو لگانے کے لیے وہ صرف اور صرف بالو رہتے ہیں اور اس کے اندر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فائی فرسنٹ ہنڈرڈ میں سے فائی فرسنٹ جوہے وہ گائیں کا گوبر میں نے مکس کر رہے ہیں اور ابھی میں اس کو یوز کر رہا ہوں پرانی ہے میرے پاس میو نہیں ہے تو میں اسی کو یوز کر رہا ہوں یہ ٹرے میرے پاس سیکس آلز والی تو اس کے اندر میں یوز کر رہا ہوں یہ تھیری انچ کی ہے اور اس میں ہی میں ان کو اپلائے کروں گا اور پھر بعد میں جب یہ تھوڑے سے گروہ ہو جائیں گے جب یہ پکڑ لیں گے جوڑے ان کی نکل آئے گی اگر آپ شروع ہو جائے گی ان کی تو پھر میں اس کو جو ہے وہ چینج کر دوں گا انٹو دا سیکس انچ پوٹ جس طرح یہ رکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تو ابھی کام شروع کرتے ہیں اپنا سب سے پہلے میں اس میں سوائل ڈال لیتا ہوں جm،ries سب سے پہنچا سب سے پہنچا سب سے پہنچا ہم دھکی دے لیں گے ان کو اور موسٹ جو ہے وہ فل ہو گیا ہے مگر پھر بھی میں تھوڑی سی اور اس کے اندر لے رہے تیار کرتا ہوں اس کے اندر آور وارٹرنگ والا کے کونسپٹ ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ اگر آور وارٹرنگ ہو گئے ہماری کٹنگ جو ہے وہ گلنے کا چانس ہو گا اور موسم آگے ہو رہا ہے تھنڈا اور تھنڈے موسم میں تو کمسکر میں اس کو بلکل لے گی رکھیں تاکہ اس واری پرابلم سے تو کمسکر میں بچا جا سکے تو یہ آل موسٹ فل ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ آل موسٹ فل ہو چکی ہے تو ابھی مسکر ایک دفعہ وقت اٹھکی دے دے دوں چلیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کے آل بھی کیلئر کر دیا یہاں سے پانی پانی ہی نہ آؤٹ ہوئے گا یہ ریڈی ہے اب اس کے اندر کٹنگ لگانے شروع کرتے ہیں لیو جو ہوں گے ایکسٹر وہاں ریموف کر دیں گے اور پھر ہمیں ان کو ہینٹو ہینٹ لگاتے جائیں گے اور ہمیں اس کے لیے ڈیو سٹیک کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی لیو جو ہوں میں ریموف کر دیتا ہوں دو اور چار لیو جو ہوں ریموف کر دیں گے تو پھر ہی گا تو فسٹ لگاتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہاں پر اپی وامز ہے میں نے حالا کہ اس کو فٹلائزر کر دیئے آل ان ون کر رہے تو آل ان ون ہی بیسٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کو بھی ویئے ڈوائز کروں گا کہ آل ان ون ہی فٹلائزر کر رہا کریں اس کو ٹرے کی مطلب سے ہم پانی دیں گے اور یہاں تو پھر ہلکا شاور کریں گے یہ ایک ٹیلہ میں نے لگا دیا ہے سیکنڈ سیکنڈ میں بھی سیم سٹیکچر نیچے سے چار لیو کاٹ دوں گا یہ میں نے کاٹ دیا اچھا اس میں یہ چھوٹے والے لیو ہیں تو یہ بھی کاٹ دیتے ہیں باقی ان کی ایریئر رہے نہ دیں گے یہ ایریئر ہے یہ لیو نہیں ہے یہ ایریئر ہے ایریئر ان میں لگے رہے اس کا کوئیشن نہیں ہے وہ خود ہی کر کے ختم ہو جائے تو ابھی یہ سیکنڈ یہ بھی آگئی وہی جس طرح میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ تقریباً تین انچ اندر چلے جائے یا دو انچ اندر چلے جائے تو بہت ہوگا دو سے تین انچ اندر چلے جائے وہ مٹی کے ہونا چاہیے یہ اور یہ تین انچ کا یہ جو آلماسٹ ہے بٹ کوئی شو نہیں ہے آپ اس کو اتنا اندر ہی تھا تھرڑا گئی ہے ہمارے پاس تھرڑ کی بھی ایریئر رہن دیں گے اور اس کے لابے جو لیوز ہیں وہ ہم فور کٹن کریں گے فور ہی ہمیں کٹن کرنا ہے بھلے ہمارا پولا گنجا ہی کیوں نہ ہو جائے مگر ہم نے کرنا ہی تو اب یہ والے بھی لگا رہا ہوں چلے گے اندر اس کو بھی دبا دیتے ہمیں کسر یہ سب سے زیادہ ہونچا ہے یہ فیفت ہے فور لیوز اس کے لیے کٹنگ ہوئیں گے یہ ہو گئے فور لیوز کٹنگ اس کو لگاتے ہیں یہاں پر اوکے جی تو یہ بھی ہو گیا فیفت ہے لازٹ ہے اور ایک اور شاید نہ کارڈ لوں اس میں سے کیونکہ میں چار رہا تھا کہ چھے پوری کر لوں تو دیکھتے ہیں ورنہا کسی اور پلانٹ کی لگا دوں گا مگر یہ ٹرے میں چاہ رہا تھا کہ والموسٹ پوری ہو جائے چار لیوز کٹنگ ہم نے اور یہ ادھر والے میں اس کو میں لگا دیتا ہوں جسٹمنٹ نہیں بنی پا دیئے مگر چلو جی بنی دیئے یہ بھی ہمارا ہو گیا لیوز ہمارے پاس آگئے ہیں ایکسٹرہ ابھی ہم اس کو پہلے پانی دیتے ہیں ٹرے کی مدد سے ہم اس کو پانی دیں گے تھال رکھوں گا اس کے نیچے پہلے میں پھر اس کو رکھیں گے یہ آگیا ہے تھوڑا سکی چڑھا دیتے ہیں اس ٹرے کیا میں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے تھال کے اندر آگئے ہیں ابھی زیادہ بہتر دکھ رہا ہوگا اب ہم اس کو بارش کا پانی میرے پاس اس ٹرے کیا ہوا ہے تو وہ میں اس کو دینا چاہ رہا ہوں اس کے ٹرے میں بھروں گا اور یہ خود ہی پانی اپنے حساب سے پانی دینا چاہیے ہوگا پانی دینا چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارے پاس یہتنا بارش کا پانی ہم نے اس میں ڈال دیا اور اب یہ یہاں سے پانی دینا اوپر شروع ہو جائے گا تو یہ اس ٹرے کیا ہے پورا پانی بارش کا پانی اس کو اس لیے دیا بہت لائٹ ورڈ پانی ہوتا ہے تو اس کی اوار وارٹنگ بھی جائے تو ایشو نہیں ہوتا مگر اس کے بہتر بھی میرے نیچے سے ٹرے سے اس کو پانی دیا ہے آپ اس کو اوپر سے بھی پانی دے سکتے ہیں مگر یہ آل موسٹ گیلی ہی تھی سوائل تو اس لیے میں نے اس کو اوپر سے پانی نہیں دیا اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کٹنگز ہوتی ہیں یہ ہل بھی جاتی ہیں پانی جب آپ اوپر سے دیتے ہیں تو یہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں اور لوزنگ آ جاتی ہیں ان کے اندر تو پھر ہوا جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے بھی کٹنگ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ابھی جو ہے یہ بلکل وی آئی پی کام ہو گیا پانچ منٹ کے اندر اندر یہ پانی جو ہے وہ پرسک کر لیں گی اور مٹی جو ہے جتنا اس کو پانی چاہیے ہوگا وہ لے لے گے اس کے بعد ہم بکیہ پانی جو ہے وہ گرا گے ان کو شیڈ والے ایریے میں رکھ دیں گے اور کل ہم اس کا دیکھیں کہ کیا رسپونس ملتا ہے اور موسم کیسا ہوتا ہے اگر موسم اسی طرح ہوا اچھا ہوا دھوپ نہیں آئی کلائیڈلی موسم رہا اور بارش والا ہی موسم رہا تو ہم اس کو باہر ہی رکھیں گے ادروائز ہمیں اس کو پولی ہاؤز میں رکھنا ہوگا ورنہ یہ کٹنگ جو ہیں وہ سروایف نہیں کر بائیں گی تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی آسانی سے ہم اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں اور میں کچھ دنوں بعد دوبارہ ویڈیو میں آپ کو وہ والا پلانٹی دکھا دوں گا کہ جس میں سے ہم نے یہ کٹنگ کری تو وہ کتنے اچھ سے گروہ کر رہا ہے اور اس کے اندر کیا چینجنگ آئے وہ کتنا بوشی بن گیا ہے تو اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اسے ایک ساتھ ایاز احمد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ